Hello students, today I am teaching you essay قائد اعظم page number 17 class 5 قائد اعظم محمد علی جناب was born in کراچی on 25 دسمبر 1876 قائد اعظم محمد علی جناب پیدا ہوئے تھے کراچی میں 25 دسمبر 1886 میں He was the greatest Muslim leader of 20th century وہ 20 سدی کے greatest عظیم leader رہنما تھے His father name was پونجا جناب, ان کے والد کا نام پونجا جناب تھا He was a rich merchant, وہ ایک امیر تاجر تھے At the age of 16, 16 سال کی عمر میں he went to England for higher studies Higher studies, اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہاں پہ گئے تھے England There he passed baric law and returned home وہاں پہ انہوں نے law میں baric law کیا اور وطن واپس آگے In 1934 he became the president of Muslim League 1934 میں کیا وہ بن گئے صدر Muslim League کے The Muslim of India united under his leadership ان کی رہنمائی میں Leadership کی عدد میں یا رہنمائی میں مسلمان جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کی رہنمائی میں اکٹھا ہو گئے ایک جگہ جمع ہو گئے And called him قائد اعظم the great leader اور انہیں کیا لقم ملا یا کیا کہہ کے پکارنے لگے قائد اعظم جس کا مطلب ہے great leader عظیم رہنمائی He forced the British and Hindus to agree at the ڈوین آف انڈیا انہوں نے پورا زور لگایا یا فورس کیا انگریزوں کو اور ہندووں کو کہ وہ انڈیا کی partition کر دیں ان کو divide کر دیں تقسیم کر دیں At last Pakistan came into being on 14 August 1947 اس طرح آخر کار پاکستان وجود میں آیا came into being وجود میں آنا 14 August 1947 His motto is ان کے call کیا تھا موٹو ہوتا ہے آپ کا call His faith unity and discipline ان کا کیا تھا call faith یقین unity ہوتا ہے discipline آپ کا منظم ہونا discipline کے spelling آپ یہاں پر ٹھیک کر لیں l-i-n-e d-i-s-c-i-p-l-i-n-e as a governor general he worked hard to organize the newborn state جب وہ governor general پاکستان کے بنے تو انہوں نے اتنی سخت محنت کی اس نئی ریاست کو منظم کرنے کے لیے hard work hold upon his health جو محنت تھی سخت محنت ان کی صحت پر اثر انداز ہو گئی he died on 11 September 1948 یارس تمہوں نے سوڑہ تاریس کو وفات پائی his tom is in کراچی اور ان کا مزار جو ہے وہ کہاں پہ ہے کراچی میں tom مزار please learn plus write down in your copy this essay thank you